بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج 7 آگست اتوار کے روز اور آنے والے دنوں میں کراچی سمیت صوبہ سندھ کے علاقوں کا موسم کیسا رہے گا اور کہاں کہاں گرہ چمک کے ساتھ تیز ہواں اور آندھیوں کے ساتھ بارش کے امکانات ہوں گے اور بارش کا موجودہ سسلا کب تک کراچی سمیت صوبہ سندھ کے علاقوں میں موجود رہے گا اور بارش کا نیا طاقتور سسلا کراچی سمیت صوبہ سندھ کے علاقوں میں کب سے داخل ہوگا ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لیکن ناظرین تازہ ترین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحہ با لمحہ با خبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ویڈر انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین میں اکمہ موسمیات اور تمام موسمیاتی مارڈلز کی تازہ ترین ریپورٹ اور ویڈر انفو کی پیشکوئی کے مطابق الحمدللہ گزشتہ رات کراچی سمیت صوبہ سندھ کے اکثر و بیشتے علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ کہیں کہیں ہلکی سے درمیانی اور بعض علاقوں میں تیز بارشیں ریکارڈ ہوئیں اور کراچی سمیت صوبہ سندھ کے بعض علاقے رات کے اوقات میں گہرے بادلوں کی لپیٹ میں رہے لیکن ان علاقوں میں بارش کا خاطر خواہ کوئی امکان نہیں بنا آج سات آگست اتوار کے دن موسم کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق آج کے دوران کراچی شہر کے قریب ایک بار پھر شدت والے تھنڈر سٹروم تشکیل پائیں گے جن کی وجہ سے ایک بار پھر گرہ چمک کے ساتھ درمیانی سے تیز بارش کا امکان موجود رہے گا اور مزید آپ کو بتاتے چلیں ناظرین کہ کراچی کے ساتھ ساتھ سندھ کے دوسرے ستر سے اسی فیصد علاقوں تک یہ بارش کا سسلہ پھیل سکتا ہے اور بارش کی وجہ سے شدید موسمی حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے احتیاط کریں ویدر انفو کے مطابق آج دو پیر سے بارش کا سسلہ جاری ہو سکتا ہے جو اگلے چند گنٹوں تک وقفے وقفے سے جاری رہ سکتا ہے باقی دعا کریں اللہ پاک جہاں بھی دے خیر کی بارشیں دے اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں باقی بارش کا طاقتور سلسلہ نو اگل سے جاری ہونے کا امکان ہے جس کی وجہ سے معمول سے ستر فیصد زیادہ بارشیں ریکارڈ ہو سکتی ہیں باقی موسم کے حوالے سے بارش کے حوالے سے جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو